ہلو اسلام علیکم ڈیر فرینس میں خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو اپنے چینل میں اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیری سے ہوں گے ڈیر فرینس میں پھر سے حاضر ہو گیا ہوں آپ لوگوں کو سکھانے اور خود کو بھی سکھانے اور آج ہم سی ایس اس کا پیپر دیکھیں گے نائنٹین ہنڈریٹ ایٹی ایٹ کر دیکھیں گے اس میں پیرا ورز ہم سول کریں گے ڈیر فرینس ہم میں میں دوبارہ سے ریپیٹ کرنے جا رہا ہوں کہ میں ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا سی ایس اس کے پاس پیپر کا اسپیشلی انگلیش کے بی پیپر کا اس میں ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا انگلیش کریکشن کا اس کی سیریز بھی الگ سے میں نے وہ اپلوڈ کی ہوئی ہے اس کی پلیلس بنی ہوئی ہے وہ لوگ بھی آپ لوگ واج کر رہے اور اس کے بعد یہ پیرا ورز میں نے شروع کیے تھے سی ایس کے پاس پیپر سے فرام آئی ٹھنک اف آئی میں ناٹ بی درونگ آئیٹین ہنڈرڈ سیونٹی نائن سے آن ورڈ ہم نے شروع کیا تھا تو آج ہم پیپر جو ہے ہمارے پاس وہ ہے نائنٹین ہنڈرڈ ایٹی ایٹ کا پیپر دیکھیں گے اس میں پیرا ورز کون کون سے سی ایس میں آئے تھے اور وہ ہم سول کریں گے اس کے ساتھ میں نے اس میں ایکسٹینسیو بھی یوز کی ہے کیونکہ سی ایس میں میں نہ صرف پیرا ورز آتے ہیں بلکہ اوبجیکٹ و ٹائپ میں وکیبلڈری بھی آتی ہے سینون او انڈرنیوم تو اس ہی لحاظ سے میں نے اس ہی کو متنظر رکھتے ہوئے میں نے بہت اچھے اچھے ورز بھی یوز کی ہیں اس کیس ایس ایس سینون او اور انڈرنیوم تو چلتے ہیں آج کے پہلے پیرا ورز کی طرف جو کہ ہے کسٹم اور ہیبٹ یہ وہی ورڈ ہے جو کہ پچھلے پارڈ میں ہم سوال کیا تھا میں اس کے ریپیٹ ہوا ہے دیکھیں یہاں سے یہ ثابت ہو گیا کہ سی ایس ایس کے پاس پیپرز میں سے دو سے دو یا تین سوال ہمیشہ یا موسٹلی اب لوگ کہہ لے کہ وہ ریپیٹ ہوتے ہی ہیں اب نیکس پیپر میں جو بھی ہمارا اب ہونے والا ہے ٹونٹی ٹونٹی ون میں اس میں ریپیٹ ہو سکتے ہیں دو سے تین سوال کیونکہ پانچ کرنے ہوتے ہیں دو سے تین سے اگر ریپیٹ ہو سکتے ہیں ہو جائیں تو پھر باقی بھی آپ دو کسی بھی طرح سے آپ کر ہی سکتے ہیں تو اچھا پرفارم کر سکتے ہیں اگر آپ پاس پیپرز کو لے کے چلتے ہو ابھی سے میں اس کے ابھی ٹائم دیکھیں بہت تھوڑا رہ گیا اچھے مہینے رہ گئیں تو ابھی سے آپ ریویجن اسٹارٹ کریں فرام پاس پیپر آف سی ایس ایس تو چلتے ہیں ویڈاوٹ ویسٹنگ انی ٹائم پہلا ہے ہمارے پاس کسٹم جس کا مطلب ہے آف لا اور مورل یہ کسٹم جو ہیں یہ لا اور مورل سے لیٹڈ ہے یہ ورڈ اس کی میننگ دیکھتے ہیں جنرلی ایکسپٹیڈ بیہیوئیر اسپیسیفک پریکٹس آف لانگ اسٹینڈنگ ٹریڈیشن اس کے لانگ اسٹینڈنگ جو پریکٹس ہوتی تھے بہت سالوں سے کوئی پریکٹس کر رہا کوئی آج جو آپ عبادت کہہ لیں جو بہت زیادہ چلتی آ رہی ہو یا کوئی ریچول کوئی سریمانی ہوں تو اس کو ہم کسٹم کہتے ہیں جس کی بہت زیادہ پاس اور بہت زیادہ ہسٹری ہو تو اس کا مطلب پیٹرونیج ریچول سریمانی یہ ریچول سریمانی ہوتی ہے نا ان کو کہتے ہیں کسٹم اس کا پارٹ اب اسی پیچے نام بھی دیکھتے ہیں ہی بیٹ جس کا یہ یوز ہوگا اس سائکولوجیکل بیسس کے اوپر ہی بیٹ جو ہوتی ہیں ان آٹومیٹک پیٹرن آپ بیہیوئیر آٹومیٹک پیٹرن جو ہوتا ہے بیہیوئیر کا اس کو کہتے ہیں ہی بیٹ اکوائیڈ تھرو فری کوئنٹ ریپیٹیشن دیکھیں یہاں پہ فری کوئنٹ ریپیٹیشن ہے اور اگر میں ڈیفرنشیٹ کروں ہی بیٹ اور کسٹم ہے تو کسٹم جو ہیں ہم جو عیدین مناتے ہیں یا ربزان عید الفطر مناتے ہیں یا بکرائید مناتے ہیں تو وہ کسٹم میں ہم ایڈ کر سکتے ہیں لیکن وہ ہی بیٹ نہیں ہم ڈیلی نہیں مناتے ہیں وہ وہ سال میں دو مرتبہ مناتے ہم تو یہ اس کو ہم یہ ڈیفرنشیٹ کر سکتے ہیں وہ اس کا سینینیم جو ہیں یوزیج یو سانس بہت اچھا ورڈ یو سانس پارٹ آب سپیچ اس کا آپ خود ہی دیکھ لیں کیا ہے دوسرا سی میں اپنے طرف سے ڈالا ہے کسٹم یہاں پہ اس یوز ہو گیا کیونکہ کئی مطبہ ون پیپر ایکزیم میں یہ ورڈ یوز ہوا ہے ڈیفران اور کنفیجن بھی پیدا ہو جاتی ہو جاتی ہے یہاں پہ اس یوز ہو ہے اس کا مطلب ہے منی کلیکٹڈ انڈر ٹیریف جو ٹیریف میں ہم منی کلیکٹ کرتے ہیں اس کو اس کے لیے ہم کون سا ورڈ یوز کرتے ہیں یہ والا کسٹم وہ اوپر والا کسٹم صرف بینا اس والا ہم یوز نہیں کرتے بلکہ یہ جس میں جس کی اینڈ میں اس یوز ہے کسٹمس ڈیوٹی شپ شپ منی ناؤن یہ اس کا پارٹ آب اس پیچھے دوسرا پیرا ورڈ ہے ڈی فیس اور ای فیس ڈی فیس ڈی فیس کا مطلب ہے مار اس پوائل بہت اچھا ورڈ ہے یہ مار کئی مرتبہ ون پیپر ایکزیم سے پوچھا گیا سینینیوم کے طور پر مار اس پر مار کا مطلب ہے اس پوائل کرنا the appearance of blemish بہت اچھا ورڈ ہے disfigure ڈی فلاور بہت اچھا ورڈ ہے اس کا مطلب ہے یہ پارٹ آب اس پی جو ہے یہ اس کا ورڈ ہے ڈی فیس میں اس کے کسی کی شکل بگاڑ دینا شیپ بگاڑ دینا لیکن تھوڑی سی میں اس کو ختم نہ کر دینا یہ اس کا مطلب ہے ڈی فیس اور ای فیس کا مطلب دیکھتے ہیں remove completely from recognition اور memory ای فیس کا مطلب یہ ہے کہ completely جڑ سے اکھار دیا نام اس کے جو کو وہ پیچاننے میں بھی نہ آ رہا ہو اس کو کہتے ہیں recognition اور memory سے completely ختم ہو چکا ہو اس کو کہتے ہیں ای فیس obliterate بہت اچھا اچھا ورڈ ہے یہ کئی مرتبہ پوچھا گیا ہے NTS میں PPSC میں اور SPSC میں ای فیس کا مطلب بھی ہے obliterate بلر ڈیم سلر میک انکانسپیکویس انکانسپیکویس کا میں نے فردہ سے میں نے یہ میننگ دی ہوئی ہے جس کا مطلب not prominent اور readily noticeable میں اس کے not noticeable invisible obscure جو کہ میں اس کے دکھنے میں نہ ہو انویٹیبل ہو اس کو کہتے ہیں انکانسپیکویس اس کا اپوزٹ ہے کانسپیکویس یا noticeable یہ جو میں نے بریکٹس دی ہیں ڈی اے فرینس یہ آپ لوگ ان کو notice کریں میں نے اس ورڈ کی میننگ دی ہوئی ہے دیکھیں ایک ہی ورڈ میں ایک ہی پیارہ ورڈ میں میں نے different جہاں جہاں میں محسوس کر رہا ہوں کہ اس ورڈ کی میننگ ضروری ہے بتانی چاہیے تو وہاں میں میں نے ایڈ کی ہے آپ لوگوں کے لیے اور میں نے خود کے لیے بھی کیونکہ we are the learners اوکی یہ part of speech ہے اس کا adjective 3 دیکھتے ہیں ڈی فر ڈی فر جیت کو اس میں آپ پر نووسی ایشن سیم ہے لیکن ڈیفرنٹ مییننگ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ جو ہے اس کی اس پیلنگ ہے پہلے والے کو دیکھتے ہیں ڈی فر ڈی آی ڈی 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 ای ڈی 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 ڈ ای ڈ ڈی ڈی ڈ ای ڈ ڈائی واج بہت اچھا بارد ہے یہ ڈیویٹ ڈائی واج ویری ڈیس اگری ڈائی سینٹ کلیش کنٹرابین بہت اچھا بارد ہے کنٹرابین یہ اس کا سیننو میں ڈائی سینٹ کا نگیٹ کنٹرابین اس کا پارٹ ہو اس پیچھے ورب اس ڈیفر کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز جو ہے وہ ڈیویٹ کر رہی ہو یا کوئی نگیٹ کرے کوئی کلیش ہو ڈائی سینٹ ہوں مختلف کوئی آپ آئیڈیاز کہہ لو اس کو اس سے مختلف ہونا ہٹکے چیز ہونا اس کو کہتے ہیں ڈیفر ہے کہتے ہیں ڈیویٹ ڈیویٹ یس ار آئیڈیاز آری ڈیویٹ 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 ڈیویا ویل بھی دیکھتے ہیں ڈیفر ای یہ صرف ڈی ڈی ایف ڈی آر ڈیلڈ بیکٹو آنی آیٹر ٹائم اس کا مطلب ہے اس کو ملتویک کرنا اس کو پوستپون کرنا یہ ڈیفر کا مطلب یہ ہے ہولڈ آور بہت اچھا یہ فریزل ورب ہے پوسپون پروری 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 گوجھ سوری ڈیر فرم پرونانسیشن کے لیے پروری گوجھ پوٹ آف یہ بھی آیا ہے ایسا فریزل ورب کی طور پر پوٹ آف کا مطلب کیا ہے پوسپون کرنا پوٹ آور ڈیلی یلد تو این ادرز ویش آپ اپینین اپینین ایکسیڈ بو گیو ان بکل انڈر بہت اچھا یہ بھی ایک فریزل ورب ہے بکل انڈر سکم آہ نکل انڈر بہت اچھے اچھے بہت سکر ڈیفر آپ لان کر لیں اس کا پارڈ ہو اس پیچھے ورب اس ڈیفر میں یہی ہے کہ کوئی چیز پوسپون کرنا ڈیلی کرنا اس کو سائیڈ پر رکھ دینا اس کا مطلب یہی ہے وہ دوسری اس کی میننگ ہے جیلد تو این ادرز ویش آپ اپینینین کسی کے آگے جھپ جانا کسی دوسرے کے موتاج ہو جانا ہے کسی کو مان کسی اور کے آگے جھکنا اس کو بھی یہی کہتنی ڈیفر ایکسیڈ بو گیو ان ایک ہوتا ہے گیو اپ میں اس کی چھوڑ دینا سرنڈر کر دینا اور ایک ہے گیو ان تو یہ دیکھیں یہ بھی فریزل ورب ہیں آہ میں نے اسی لئے یوز کی ہیں کیونکہ اسی سیریز میں ہم نے صرف ہکے بھی بہت زیادہ سیکھنے ہکے میں بہت ساری کیزیں آ جاتی ہیں آپ کے ایڈیمز آ جاتے ہیں وہ میں اسی میں یوز کیے ہیں آپ کے سینے ہوتے ہیں وہ بھی میں نے اس میں یوز کی ہیں پیرا ورز ہو گئے میں نے اس میں یوز کی تو میں نے تھوڑے سے ایکسٹینسیب لی آپ کہہ لیں میں نے آپ لوگ لیے ویڈیو بنایا ہے فور دیکھتے ہیں کنسیڈریٹ اینڈ کنسیڈیرابل پہلا ہے کنسیڈریٹ شوئنگ کنسن فاردہ رائیٹس اینڈ فیلنگس آف ادھرز میں اس کے کسی کے رائیٹس یا فیلنگس سمجھنے والا ہو اس کو کہتے ہیں کنسیڈریٹ کائنڈ ٹیکٹ فول انسیل فیش تھارٹ فول اپوزٹ ہے اس کا ان کنسیڈریٹ یہ بھی کئی مرتبہ پوچھا گیا ہے وان پیپر ایکزیم میں میں نے خود ویٹنیس کیا ہے کنسیڈریٹ یہ اس لیے پوچھا گیا ہے کیونکہ یہ کنسیڈریٹ ہم مس کنسیڈریٹ کٹ دیتے ہیں کنسیڈیرابل کے ساتھ حالانکہ اس کا مطلب اور اس کا مطلب بہت زیادہ ڈیفرنٹ ہے اس کے الگ الگ میننگ ہے لیکن دونوں ہیں ایجیکٹیو اس بیسز پہ یہ پوچھتی رہتی ہے یہ ایسے ورز دوسرا ہے کنسیڈیرابل لارج ان نمبر اور اماؤنٹ ڈیگری ایکسٹینٹ بگ اپریشیابل ہیفٹی بہت اچھا ورڈے ہیفٹی سبسٹینشل سگنیفیکنٹ اس کا آپ ہو دیتے ہیں ان کنسیڈیرابل اس کنسیڈر کنسیڈرابل کا مطلب ہے لارج بہت زیادہ بڑا اماؤنٹ ہونا میں اس کے فیلہ ہو ڈیگری میں ایکسٹینٹ میں بگ اپریشیابل سگنیفیکنٹ ہو تو اس کو بولتے ہیں جی ایجیکٹو پانچوان پیرا وارڈ ہے ہمارے پاس کم 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 سیم پرنوسیشنز بچ ہے ڈیفرنٹ میننگ این سپلنگ یہاں پہ جو ہیں کمپلیمنٹ آئے والا جو ہیں اس کا مطلب ہے ریمارک آف ایڈمائریشن یہ بھی کئی مرتبہ پوچھا گیا ہے پاس پی پس میں ہم نے خود سول کیا ہے دیکھا ہے پچھلے پاس میں اور اس کا دوسرا مطلب ہے ریگارڈ کانگریچولیشنز ایکسٹولمنٹ ہیٹس آف کودوز بہت اچھا بارڈ ہیٹس آف کودوز یہ بہت اچھے اچھے ورز ہیں اس کے ایزا سینونیوم کمپلیمنٹ کہتے ہیں نا کمپلیمنٹ دے دو یار آپ مجھے میرے اس کام کے اوپر تو وہ یہی والا کمپلیمنٹ ہوتا ہے یہ والا نہیں ہوتا ہے اسپلنگ ہم بہت مرتبہ ہم غلط ایسے میں یا کسی بھی انسر میں لکھتے وقت ہم اسپلنگ ایررز بہت کرتے ہیں تو اسی وجہ سے یہ ان کا پورشن رکھا گیا اسی ایسے میں پیر آگے چلتے ہیں پیٹ پیٹ آن ڈا بیک بہت اچھا یہ ایڈیم ہے پیٹ آن ڈا بیک بہت اچھا یہ ایڈیم ہے پیٹ آن ڈا بیک بہت اچھا یہ ایڈیم ہے پیٹ آن ڈا بیک بہت اچھو لیٹ پریز گریٹ اس کے پارٹ آف سپیچ ہیں ور بھی ہیں ناؤن بھی ہیں بھی ہمارے پاس کمپلیمنٹ یہاں پہ ای ہے وہاں پہ اوپر تھا آئے جس کا اس کا مطلب ہے to add something to to make attractive complete perfect that that completes accompaniment balance equilibrate equilibrate کرنا complete کرنا کسی کو مکمل کرنا وہ یہ والا کمپلیمنٹ ہے mathematics میں ہم کہتے ہیں نا کمپلیمنٹ اس کا پارٹ آف سپیچ بھی ناؤن and verb ہے اوکے جی وہاں پاس چھٹا ہے pair of verb وہ ہے feet and feet یہ feet تو آپ لوگوں کو آتا ہی ہوگا یہ plural ہے foot کا ہم اکثر یہ گلتی کر دیتے ہیں اور یہ one paper یا میرے خیال میں کئی مرتبہ season میں بھی آیا ہوا ہے کہ وہاں پہ جو subject verb agreement میں وہاں پہ یہ لفظ use ہونا ہوتا ہے تو ہم یہاں پہ یہ use کر دیتے ہیں اور اگر foot کا پلور بنانا ہوتا ہے تو یہاں پہ foot لکھ دیتے ہیں اس جبکہ foot کا پلور یہ موجود ہے feet hope آپ لوگوں کو یہ clear ہو گیا ہوگا چلتے ہیں اس کی meaning کی طرف feet human foot یہ foot singular ہے feet پلورل ہے اس کو singular بنانے کے لیے آپ یہاں پہ اس مت use کریے گا یہ error ہے اوکے جی اس کا دوسرا مطلب ہے base foundation opposite ہے اس کا head دیکھیں میں اپوزٹ بھی use کیا ہے دیکھو یہاں میں اس میں idiom بھی use کیا ہے دیکھو ایک ہی سیریز میں آپ لوگ کتنا زیادہ سیکھ رہے ہیں اور کتنا بہت کچھ یہ idioms بھی آتے ہیں css میں one paper میں تو میری یہی کوشش رہی تھی کہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے آپ لوگوں کو بھی اور مجھے بھی خیر اس idiom کو دیکھتے ہیں drag ones feet اس کا مطلب ہے postpone ڈلی ڈیلی بہت بہت اچھا word ہے high frequency word ہے drag ones heels procrastinate بہت اچھا word ہے یہ بھی procrastinate ڈیلی 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 ڈیل ڈیلی 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 میں MARK کےrows کیچڈ کے لوگ مٹی کے لوگ اس کو ہم قلعے قلعے کےتے ہیں اب وہ مٹی کے پاؤں اس کا مطلب کمزور بنیاد ڈیلی ہے تو یہی نکلتا ہے دیکھتے ہیں اس کا مطلب یہ بھی نے اینپ آٹین ویکنس اور اینپ آٹین ایل بالکور واحد اکس ار 입 for ان ریل ضتابق و انسیبل اب انسیبال بہت اچھا وارد ہے میں انہی سمجھا کہ یار اس کی میننگ دینی چاہیے تو میں نے اس کی میننگ بھی دے دی جہاں پہ جس کا مطلب ہے انبیٹبل انوینکوینشبل انکانکوئرابل انڈیفیٹبل انوینسیبل کا مطلب ہے جس کو آپ ہرانا سکیں جس کو آپ فتح نہ کر سکیں اس کو آپ کا مطلب ہے انوینسیبل فیٹ اف کے لئے کہ آپ نے دیکھ لیا کہ ویکنس ہو کوئی فلا ہو لیکن وہ جو بندہ ہو وہ دکھنے میں بہت مضبوط ہو تگڑا ہو لیکن وہ اندر سے کھوکھلا ہو یا کمزور ہو اس کو کتنے فیٹ آف کے لئے پارٹ آف اس پیچھے اس کا ناؤن اس کا نہیں ایڈیم کا نہیں لیکن اس ورڈ کا پارٹ آف اس پیچھے ناؤن دوسرا ہے فیٹ ایف ای 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 ٹی یہ فیٹ ہے اس کی سپیلنگ آپ لوگ دیکھ لیں اس کا مطلب ہے انوٹربل اچیومنٹ ایفرٹ ایکسپلائٹ اکمپلشمنٹ ٹور دی فورس یہاں پہ ٹور دی فرانس نہیں ہے ٹور دی فورس ہے یہ بھی ایڈیم ہے ٹور دی فورس اس کا مطلب ہے کوئی بڑی اچیومنٹ کر لینا اس کو کہتے ہیں فیٹ اس کا پارٹ آف اس پیچھ بھی ناؤن ہے چلتے ہیں سیون نمبر کی طرف جو کہ ہے فیر اور فیر اب دیکھو یہاں پہ بھی کئی مرتبہ مجھے خود کنفیجن ہو جاتی گیا ہم فیر جو یوز کرتے ہیں کرائیوں میں یا کسی جو ہم سواری یا ٹرانسپورٹیشن میں یوز کرتے ہیں تو وہ ورڈ کون سا یوز کرنا ہوتا ہے فیر یا کسی کے لیے ہم یوز کرنا ہوتا گیار یو آہ یور مارکس آہ ویری فیر 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 تو وہاں پہ میرے کہ جسٹ اور جسٹس بل کے لیے ہم نے کون سا فیر یوز کرنا ہے ایف اے آئی آر یا ایف اے ای آر تو کنفیجن بہت ہو جاتی اس لیے سی ایسے میں یہ ورس آتے ہیں چلتے ہیں پہلے کی طرف فیر جس کا مطلب ہے فری فرام فیورٹیزم جسٹ کلین بریدنبل امپارشل اچھا ورڈ ہے سینسبل موڈریٹ بونی ویری پلیزنگ ٹو آئی اس کا مطلب کیا ہے بونی یہ بھی ورڈ سی ایسے میں آیا ہوا ہے آہ سیننیم اور انڈینیم جو ابجیکٹو ٹائپ میں اس میں یہ ورڈ آیا ہوا ہے بونی جس کا مطلب ہے ویری پلیزنگ ٹو آئے اور ایک آہ یہ بھی بونی ہے اس کا اور ایک یہ بونی ہے دیکھیں یہ بھی ایک آہ آپ کے لوگ کو ہومونیم سے اور پیرا وار سے بونی بی او ڈبل این وائے اور اے کے بی ڈبل او ڈبل او این وائے بونی اس کا مطلب میں نہیں بتاؤں گا آپ لوگوں کو آپ لوگ خود مجھے کمنٹ میں بتائیں گے کہ ان دونوں کا ڈیفرنس اس کا تو میں نے بتا دیا یہی ہے اس کا مطلب کہ ویری پلیزنگ ٹو آئی اور اس کا مطلب کیا ہے بونی کا آپ لوگوں کو ہنٹ دیتے تھا ہوں جو ہمن آہ کے انسانوں کے جو جسے میں ہوتے ہیں ان کو یہ کہتے ہیں بونی خیر اس کی دوسری میننگ ہے کس کی اس کی بونی کی کملی لیجیبل ان آہ فن فیر کارنی اب یہاں سے دہ کوئی میننگ چینج ہو رہی ہے فل سٹاپ کے بعد فن فیر کارنی کارنیول گیدرنگ اسیمبلیج ایگزیبیشن جوائن یہاں تا اگین میننگ چینج ہو گئی جوائن اگین میننگ چینج ہو گئی کلین فیرلی ایون ہینڈڈلی ایون ہینڈلی اب یہاں تھی ایڈیم شروع ہو گیا فیر ڈکم فیر ڈکم کا مطلب ہے جینیون ہونیس ٹرو دوسرا ایڈیم ہے فیر ڈسکوائر جس کا مطلب ہے جس ڈ ہونیس ٹیسرا ایڈیم ہے فیر ٹو میڈلنگ فیر ٹو میڈلنگ جس کا مطلب ہے ڈیفرنس میں جانتا ہوں کہ میں نے تھوڑی بہت کھچڑی بنائی بھی اس میں لیکن کھچڑی نہیں ہے اگر آپ لوگ اس کو گھوڑ سے دیکھیں گے سمجھیں گے اور لان کریں گے تو آپ لوگوں کو ایک ہی چیز میں یا ایک ہی آورڈ میں ساری ساری ہوقیں بھی کلیر ہو رہی ہے آپ ڈیم بھی سیکھ رہے ہیں آپ اس میں سینینینیوم انٹونیوم میں سیکھ رہے ہیں اور پارٹ آو اسپیچ سیکھ رہے ہیں تو چلتے ہیں اس کے پارٹ آو اسپیچ میں ایجیکٹیو جس کا ایک ہے یہ ناؤن بھی ہے ور بھی ہے ایک ہی ورڈ فیر ایف اے آئی آر فیر جو ہیں وہ اتنے ورڈ اپنے ساتھ ہی اتنی پارٹ آو اسپیچ اپنے ساتھ لیتا ہے تو اسی لئے تو کنفیون ہو جاتی اس لئے تو ایرر بنتے ہیں جہاں پہ ہم نے پارٹ آو اسپیچ ایجیکٹیو یوز کرنا ہوتا ہے وہاں پہ ہم نے ناؤن ایتا یوز کر لیا ہوتا ہے تو یہی تو ایڈوانس گرامر ہے خیر بیت کی طرف چلتے ہم فیر ایف اے آر ای فیر یہ ہے سم چارج فار رائیڈنگ ٹرانسپورٹیشن یہ جی ٹرانسپورٹیشن میں ہم یوز کرتے ہیں وہ یہ والا فیر یوز کرتے ہیں ایف اے آر ای فیر چارجز پروسید اس کا دوسرا مسئلہ ہے پروسید اور گیٹ آلانگ کم ڈو گیٹ آلانگ پارٹ آو اس بھی چین ناؤن اور ورب آٹھویں ہمارے پاس انوائیبل و انویس یہ بہت اچھا پیرا وارڈ ہے وہ پوچھا گیا ہے ڈسکرپٹو پیپر میں کسی کے پیپر میں پوچھا گیا تھا دیکھتے ہیں اس کے پہلے وال کوئی انوائیبل جس کا مطلب ہے کازنگ انوائی ڈیزائیرابل ڈیزائیرابل پوزیشن یہ جو ہیں یہ وارڈ یہ پوزیٹیو وارڈ ہے انوائیبل اس کے کوئی ڈیزائیرابل پوزیشن کی تمنہ ہونا خواہش ہونا اس کو کہتے ہیں انوائیبل اس کا پارٹ آو اس پیچھ ہے ایجیکٹیو یہ جو بی پارٹ ہے اس کا انوائیس اس کا یہ نیگٹیو وارڈ ہے سٹرونگلی وانٹنگ سامتنگ ایلس پوزیشن ایڈوانٹیجز پوزیشنز بہت بہت اچھا وارڈ ہے یہ بھی جیلس دیکھیں یہ جو انوائیس ہے نا یہ وہ انوائیس ہے کہ کسی دوسری انسان کی چیز چاہنا کہ بھائی سپوز میرے پاس کوئی ایک اچھا موبائل ہے تو وہ میرے پاس نہ ہو بلکہ وہ کسی اور کے پاس ہو وہ یہ چاہنا میں اس کے کسی اور کی پوزیشن کو چاہنا اور اس کو میں اس کے الیگلی آپ ہتھیا لینا آپ کہہ لو تو وہ انوائیس یہ ہے اب کئی مرتبہ یہ بھی پوچھا گیا ہے کہ جیلس میں اور انوائیس میں کیا فرق ہے انوائیس جو ہوتا ہے یہ کسی اور کی پوزیشن کو حاصل کرنا مجھ کے میرے پاس گاڑی ہے تو میری جیسی گاڑی نہ لینا لیکن میری ہی گاڑی لینا میری ہی گاڑی شیننا اس کو بولتے ہیں انوائیس لیکن جو جیلس ہوتے ہیں نا وہ یہ کہتے ہیں یا اس کے پاس بھی جیسی اس کے پاس گاڑی ہے ویسی ہی میرے پاس ہونی چاہیے تو اس کے لیے ہم یوں کہتے ہیں جیلس یا جیولس تو ڈیفرنس یہ اس کا پاڑا اس پیچھ ہے ایجیکٹیو اور میرے خیال میں یہیں تک تھے یہاں اتنے ہی آئے ہوئے تھے آٹھ آئے ہوئے تھے سی ایس کے پیپر میں نائنٹین ہنڈر ایٹی ایٹ میں ڈیفرنس میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ فائدہ پہنچا ہوگا اور آپ لوگوں نے یہ ویڈیو اچھی طرح میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اور میرے باقی ویڈیو جو میں اسی سیریز میں بناتا آ رہا ہوں وہ دیکھتے آ رہے ہیں اور وہ فائدہ بھی دیتے ہیں آپ کو تو اسی امید کے ساتھ میں اللہ حافظ کہتا ہوں آپ لوگوں کو have a good day